ہائی گائز بیکم جینیس یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے موبائل اور لیپ ٹوپ یا پی سی کے بیچ میں کس طرح سے وائرلیس کنکسن بنا سکتے ہیں تاکہ اپنے موبائل کی ہم فائلز کو لیپ ٹوپ میں ٹرانسفر کر سکے اور لیپ ٹوپ کی فائلز کو موبائل میں ٹرانسفر کر سکے وہ بھی بینہ ڈاٹا کی بلکی آج اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتانے والا ہوں اور بہت بڑی ہے طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے لیپ ٹوپ کی سکین پر یا پھر آپ موبائل کی سکین پر دونوں ہی سکین سو ہو رہی ہیں موبائل کی بھی اور لیپ ٹوپ کی بھی اب ہم دیکھیں گے کس طرح سے ایک دوسرے میں ہم فائلز کو ٹرانسفر کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل میں ایک اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے اس کے لیے میں یہاں پر پلی سٹور کو اپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر آپ کو لکھنا ہے سینڈ اینیویر یہاں پر لکھیں گے آپ سینڈ اینیویر جیسی آپ سینڈ اینیویر یہاں پر لکھیں گے تو اس کا آئیکن آپ دیکھ لیجئے اپلیکیشن کا آئیکن ریڈ کلر کا ایک ریپ ٹرگ بنا ہوا ہے اور پیچ میں دو ڈوٹس لگے ہوئے ہیں یہ اپلیکیشن میں نے پہلے سے انسٹال کر کے رکھی ہوئی ہے اگر آپ نے انسٹال نہیں کیا تو انسٹال کر لیجئے گا چلیئے اب میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں جب یہ اپلیکیشن فرس ٹائم اوپن ہوگی یہ دیکھیں فرینڈز جب یہ اپلیکیشن فرس ٹائم اوپن ہوگی تو آپ کے سامنے انٹرفیس کچھ اس طرح کا ہوگا یہاں پہ کچھ ٹرم این پرائیویسی پولیسی کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کنفرم کے اوپر کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ سے یہ کچھ پرمیسن مائے گا آپ کو یہ پرمیسن الاؤ کر دینا ہے اس کے لئے یہاں کنٹینیو کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہ پرمیسن الاؤ کر دیں گے پرمیسن الاؤ کرنے کے بعد آپ کی جو موبائل میں فوٹوز ویڈیو آڈیا یا پھر اپلیکیشن ہوں گی جیسے ہم سیئر اٹ کا یوز کرتے ہیں سین اس طرح سے آپ کو یہاں پر یہ دکھائی دے گا اب دیکھیں یہ موبائل میں تو آپ کو دکھائی دے گیا ہے موبائل سے آپ جیسے سیئر کریں گے ماللے جی آپ کو اس فائل سیئر کرنی ہے ماللے جی میں یہ آئے جی میرے پر تم نیل ہے میں اس کو سیئر کرنا چاہتا ہوں تو یہ جیلے میں یہاں پر سیئر کر سکتا ہوں اس کے لئے سینڈ کے اوپر کلک کریں گے اور اگر آپ موبائل ٹو موبائل سیئر کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے موبائل میں بھی آپ کی یہی اپلکیشن ہونی چاہیے لیکن اب ہی ہم پی سیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ایک کام کریے گا یہاں پہ تین لائنز کے اوپر کلک کر دیجئے گا جیسے کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اپسن ملے گا انسٹال ڈیکسٹوپ ایپ آپ اس کے اوپر کلک کریے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ ایک ایمیل آئیڈی آپ کو یہاں پر پروائیڈ کرنی ہے آپ کو ایمیل آئیڈی یہاں پہ جیسے مان لیجئے کوئی بھی ایمیل آئیڈی آپ دے دیجئے گا جیسے آپ ایمیل آئیڈی دیں گے تو آپ جو ایمیل آئیڈی دیں گے اس پر ایک ایمیل جائے گی جس میں ڈیکسٹوپ اپلکیشن کا لنک ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسی ایمیل ہوتی ہے یہ دیکھیں فرنڈز جیسی میل آئے گی تو میل کچھ اس طرح سے ہوگی اس طرح کی میل آئی گے اور نیچے دیکھیں یہاں پہ کچھ لنک ملیں گے دیکھیں ونڈو کے لیے ہے پھر میس کے لیے ہے پھر لائنکس کے لیے ہے آپ کے پاس جو بھی اپریٹنگ سسٹم ہے آپ کو اسی کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے اپریٹنگ کے اپریٹنگ سسٹم کے ایکورڈنگ یہاں پہ آپ کو سیٹ اپ ڈاؤنوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ابھی میں نے دیکھی ونڈو کا میں یوز کر رہا ہوں تو میں نے یہاں پہ ونڈو کے لیے کلک کر کے میں نے یہاں پہ سیٹ اپ ڈاؤنوڈ کر لیا ہے اگر آپ میل پر سیٹ اپ نہیں چاہتے ہیں تو میں نے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں اس کا ڈائیکٹ لنک دے دیا ہے آپ چاہیے تو وہاں پر کلک کر کے اس سوفٹوئر کو ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں آپ کو میل آئی ڈی بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں میں نے اس کو انسٹال کر کے رکھا ہوا ہے آپ اس کو ڈاؤنوڈ کر لیجئے گا اور اس کے بعد انسٹال کر کے اوپن کرئے گا چلیے اب ہمیں یہاں پہ میل آئی ڈی نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے پاس میں سیٹ اپ اور لیڈی ہے اور ہمیں پہلے سے میل مل چکی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا اس طرح کا انٹرفیس ہوگا سسٹم کے اندر لیپ ٹوپ کے اندر ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک بات کا دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ کو کوئی فائل بھیجنی ہے تو فائل بھیجنے کے لیے سسٹم سے یہاں پلس کے اوپر کلک کریں گے اور اگر اپلکیسن کی بات کریں موبائل میں تو یہاں پر آپ کو بھیجنے کے لیے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں دیکھیں نیچے سینڈ اور ریسیو دونوں طرح کے آپ کو یہاں پہ اپسن ملیں گے اگر آپ لیپ ٹوپ سے موبائل میں دیکھیں گے اور اگر آپ موبائل سے آپ لیپ ٹوپ پر تران کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سینڈ کے اوپر کلک کریں گے اب ماننے کے چلتے ہیں کہ میں موبائل کا ڈیٹا یہاں پہ دیکھیں میرے پاس میں یہ ایک تھانyttل ہے یہ والا ہے نا میں یہ والا ایک ایمیج ہے میرے پاس میں اس کو لیپ ٹوپ پر ترانسفر کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں پہ موبائل میں آپ اپنی فائل کو سیلیکٹ کر لیجیے جو بھی فائل آپ کو ٹرانسفر کرنی ہے وہ فوٹو ہو سکتا ہے ویڈیو آڈیو جو چاہیں آپ یہاں سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں ابھی دیکھیں میں یہاں سے فوٹو کو ٹرانسفر کروں گا ایک فوٹو سنگل میں لے لیتا ہوں اور اس کی بات دیکھیں یہاں سینڈ کا ایک آئیکن آجاتا ہے یہ والا اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے آپ کو یہاں پہ ایک نمبر ملے گا یہ نمبر آپ کو اپنے سسٹم پر ڈالنا ہے یہاں پہ دیکھئے گا یہاں پہ ڈالنا ہے ریسیو لکھا ہوا ہے یہاں پہ اس ریسیو کے نیچن انپوٹ کی انپوٹ کی میں آپ کو سیم یہی نمبر ڈالنا ہے جو آپ کے موبائل میں سو ہو رہا ہے میں یہاں پہ نمبر ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں enter کی کے اوپر آپ کو click کرنا ہے جیسے آپ enter کی کے اوپر click کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ وہی image کا نام یہاں پہ آ گیا ہے اور آپ کو یہاں پہ دیکھیں یہ location بتا رہا ہے کہ یہ image download ہو کر کہاں پہ جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بات بتا رہا ہے اور اس کے بعد یہاں download button کا ایکن ہے اس کے اوپر آپ click کر دیں گے ایک بات کا دھیان آپ کو رکھنا ہوگا جب آپ فائلز کو ٹرانسفر کر دھیان لکھیں آپ کا لیپ ٹوپ اور آپ کا موبائل ایک ہی لین کنکسن سے کنکٹ ہونا چاہیے مان لیجی آپ کا لیپ ٹوپ آپ کے موبائل کے ہوت سپورٹ سے کنکٹ ہونا چاہیے یا پھر آپ کا موبائل اور آپ کا لیپ ٹوپ دونوں ہی کسی ادر وائ فائی ڈیوائز سے کنکٹ ہونے چاہیے یہ بات آپ کو دھیان لکھنی ہے دیکھیں ہم نے یہاں پہ ایمیج ڈاؤنلوڈ کر لی ہے ہمارے پاس میں ایمیج آ گئی ہے ہم نے موبائل سے اپنے لیپ ٹوپ پر فائل بھیج دی ہے اب ایک ویڈیو ہم یہاں سے بھیج کر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس میں ایک ویڈیو ہے میں اس کو بھیجتا ہوں یہاں پہ کلک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سینڈ کے اوپر کلک کریں گے اور پہلے کی طرح یہاں پر پھر سے ایک آپ کو یہاں پہ کورڈ ملے گا Kara اور آپ کو یہاں پہ ٹرانسور کے اوپر کلک کرنا ہے اور پھر سے یہاں پہ انپوٹ کی ڈاننے ہیں ٹھیک ہے انپوٹ کی ڈاننے کے بعد یہاں انٹر کے اوپر کلک کر دیں گے انٹر کے اوپر کلک کریں دیکھیں 401 ڈیو کی فائل ہے بہتی سپیڈ کے ساتھ آپ ڈاؤنلوڈ کرپائیں گے یہاں پہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کی بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں لگو پچی چھبیس تیس بہت سپیڈ سے یہاں پر ڈاٹا آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے ایزلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے آپ کے لیپ ٹوپ پر چلی ابھی میں کینسل کر لیتا ہوں ورنہ یہ ویڈیو بے وجہ لمبا ہو جائے گا تو میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں چلی یہ کینسل ہو گیا اب دیکھیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لیپ ٹوپ سے موبائل پر ڈاٹا کیسے بھیجیں گے ابھی ہم نے موبائل سے لیپ ٹوپ پر ڈاٹا پہجا ہے اور اب ہم لیپ ٹوپ سے موبائل کے اوپر ڈاٹا بھیج کر دیکھتے ہوں اس کیلئے ہم یہاں آیاکن یہ دیا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کو جو بھی فائل بھیجنی ہے یہاں پہ میں ایک کمپیوٹر open ہو جاتا ہے جو بھی فائل یہاں سے بھیجنی ہے اس کو سیلیکٹر لیجائی ایک ہی پھر تھوپنیل سیلیکٹر لیا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد سیمپلی جیسے ہم نے موبائل سے لیپ ٹوپ پر ڈیٹا ریسیو کرنے کے لیے ایک کی یہاں پہ ڈالی تھی سیم وہی اسی طرح سے یہاں پہ ہمارے دیکھیں لیپ ٹوپ کا جو سوفٹر ہے وہ بھی ایک کی دی رہا ہے اور یہی کی ہمیں یہاں پہ ڈالنی ہے دیکھیں یہاں پہ ریسیو پر ہم کلک کریں گے جیسے ہم ریسیو کے اوپر کلک کرتے ہیں موبائل میں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک انپوٹ کی یہاں پہ آپ کو ایک کی دینی ہوگی یا پھر آپ ڈائریکٹلی اس کو سکین بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک یہ QR کوڈ آ رہا ہے اور جہاں پہ موبائل میں آپ کا انپوٹ کی آ رہا ہے اس کی برابر میں ایک آئکن آ رہا ہے QR کوڈ سکین کرنے اگر آپ چاہیں تو انپوٹ کی کو انپوٹ کرنے کی بجائے آپ اس کو سکین بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ دیکھیں اس کو سکین کرتا ہوں دیکھیں میں نے سکین کر لیا تو دریکٹلی سکین کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو مینول کی نہیں ڈاننی پڑتی ہے اور یہ سکین کر کے اس کی کو یہاں آٹومیٹکلی فیل اپ کر لیتا ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لیپ ٹوپ سے ایک ایمیج کو ہم نے موبائل پر سینڈ کی ہے تو یہاں پر ہمیں ریسیو ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ لیپ ٹوپ سے موبائل میں یا پھر موبائل سے لیپ ٹوپ میں وائرلیسلی ڈاٹا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور ٹرانسفر کرنے کی سپیڈ کوئی کم نہیں رہتی خاص اچھی خاصی رہتی ہے اور اچھی خاصی فائلز کو آپ ایزلی ٹرانسفر کر پاتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریے گا چینل پر پہلی بارا ہے چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پر اسی پرکار کے انفرمیشنل ویڈیو ریگلر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ ان سے جڑنا چاہتے ہیں ایسے انفرمیشنل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو آن کر لیجے گا تاکہ فیچر میں جیسی ہمارے چینل پر ایسے انفرمیشنل ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیشن آپ کو پہنچ جائے اور ویڈیو آپ سے مسنا ہو